ہے کہ قرآنِ قریب جیسی عظیم کتاب پوری کائنات میں پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یہ تو جیڈ مکمل کوئی بھی شخص کوئی بھی دھارمک کتاب یاد کر کے سینے میں محفوظ کر لے مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے آج دیکھیں اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کس طرح سے کر رہے ہیں اللہ ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے بندوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جن کے سینوں میں اللہ نے تیس پار قرآن کو مکمل طور پر اللہ نے محفوظ کر دیا ہے یہ ایک قدرت کا اللہ کا کرشمہ ہے اور دوسرا کرشمہ آپ کے سامنے موجود ہے میرے بھائیوں کہ اللہ پاک رب العالمین نے ان حفاظت کرام کے سرو پر دستال سجانے کے لئے ایک ایسی شخصیت کا منتخب کیا ہے جو ہمارے بیج دشریف فرما ہے جو فلمی دنیا کی گندگیوں سے پاک و ساپ ہو کر یہ ایک ایسی دنیا جہاں فہاش ہوتی ہے جہاں گندگیاں ہوتی ہیں جہاں پر جانے والوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے پرباد ہو جاتا ہے فلمی دنیا سے اللہ نے چنکر منتخب کر اللہ نے اس شخص کو دین کا سپاہی بنایا وہ شخص آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے حفاظت کرام کے سنوں پر دستار بندی کر رہے ہیں قرآن کریم جن کے سینوں پر محفوظ ہے شکر ہے اللہ پاک رب العالمین کا اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو دکھاتا ہے دنیا میں کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں میں جس کو چاہوں ہدایت دے سکتا ہوں اور میں جسے چاہوں گمراہ کر سکتا ہوں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے